السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ہم جی ابھی عبرار بھائی کے گھر پہنچ گئے ہیں اور یہ عبرار بھائی کے گھر کی انٹرمز ہے یہ مینڈور ہے اور یہیں پہ یہ جوتے اتارے ہیں جوتے اتارنے کے بعد میں ان کی یہاں پہ جو کارپیٹ بچھی ہوئی ہے اور یہاں پہ جو انہوں نے صفائی ستھرائی رکھی ہوئی ہے اور یہاں پہ یہ سارے بیچلر رہ رہے ہیں بیچلر رہنے کے باوجود اتنا صاف ستھرا گھر میں نے بیچلرز کا یوکے میں ابھی تک نہیں دیکھا اور نہ ہی دیکھوں گا اور میرے سے رہا نہیں گیا میں نے کہا ابراہ بھائی میں اس سارے گھر کی آپ کی جو ہے یہ کوریج کروں گا اور یہ آگے جی ان کا ٹوائلٹ آپ ذرا صفائی چیک کریں کیا انسانوں کی طرح رہ رہے ہیں کیونکہ ہم خود جب یوکے آئے تھے ہم ٹو بیڈروم میں سات لڑکے تھے ہم ٹو بیڈروم میں سات لڑکے تھے اور میں آنیسٹلی بتاؤں سچی بات جس طرح ہم رہ رہے تھے وہ انسانوں والا طرز عمل تھا ہی نہیں ابھی یہ یہ ان کا یہ ان کا آگیا کچن یہ ان کا آگیا ٹی وی لانچ آپ ذرا کالیٹی یہ جی عبرار بھائی کو بھی کیپچر کرنا ہے میں نے کیا کلاس کا رہ رہے ہیں یہ تو ہو گیا صرف اندر کے حالات ابھی ذرا آپ کو باہر کا ویو بھی کراتے ہیں یہ آگی جی ان کی بالکنی ادھر یہ آگی جی بالکنی اور یہ آگی جی باہر کا ویو یہ سارے ادھر جو ہیں یہ کارٹیف بے ہے یہ کارٹیف بے پہ سی ویو کے ساتھ یہ سی ویو کے یہ پورٹ کہہ لیں چھوٹی سی پورٹ ہے ڈاک کہہ لیں یہ جو یہاں پہ لوگ رہ رہے ہوں گے یہ ان کی اپنی یاٹیں ہیں وہ سامنے دیکھیں ٹرین جا رہی ہے میں ابھی کلوز اپ کرتا ہوں آپ کو نظر آئی گی یہ سامنے جو ہے یہ ٹرین کا ٹریک ہے اور میں نیچے آپ کو تاکہ کلوز کر دوں ایک دفعہ دکھا دوں یہ سارا ویو تاکہ آپ کو ایک دفعہ دیکھ لیں اور یہ یہ جو ہے ساتھ جو ہے مولکہ بیلڈنگز ہیں یہ بھی سارے فلیٹس ہیں بہت ماشاءاللہ خوبصورت جگہ ہے مجھے پرسنلی بہت پسند آئی ہے یہ ان کا نیچے کہہ لیں سٹنگ ایری ہے یہ گرینری تھوڑی دیوی ہے انہوں نے اور بہت خوبصورت ہے اسی طرح یہ ساتھ بالکنیز ہیں ساری یہ ساری ماشاءاللہ بہت خوبصورت جگہ ہے یہ کارڈیف بے ہے جہاں پہ ابرار بھئی رہ رہے ہیں اور سویب بھئی جو ہیں وہ ابھی ایکسرسائز کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو ریلیکس کر رہے ہیں مارال ماشاءاللہ مجھے بہت پسند آیا ہے ان کا جو گھر ہے وہ بہت ساف ستھ رہا ہے اور خاص طور پہ بیچلرز کا گھر اتنا ساف ہونا کیونکہ یہاں پہ کوئی عورت نہیں رہ رہی بہت خوبصورت نیٹ اینڈ کلین ماشاءاللہ اور آپ اسی طرح ان کا کچن دیکھ لیں حالانکہ بیچلر ہے بیچلر کے کچن گندے ترین کچنوں میں سے ایک کچن ہوتے ہیں بلکل نائس اینڈ کلین سپارٹ لیس ہر چیز یہ ان کا جو ہے وہ گکر ہے جہاں کھانا اور یہ اوپر اس کے ایگزاوس لگا ہوا ہے سو ماشاءاللہ بہت مجھے بہت پسند آیا ذاتی طور پہ ابھی میں ذرا اپنی طرف بھی کروں رات ساری سوئے کوئی نہیں ابھی یہ بھی سوئے بھی دھکا ہوا ہے اور میرے بھی بارہ بجے ہوئے ہیں لیکن ابھی بس تھوڑی دیر یہاں رکنا ہے اور تھوڑا ریلیکس کریں گے اور پھر انشاءاللہ روا دوا ہو جائیں گے اپنے سفر پر جہاں سے ہم آئے ہیں اور جہاں سے یہ آیا ہے اپنے اپنے گھر کو چلے جائیں گے یہ آپ کو دکھانا تھا ماشاءاللہ بہت اکیوں کے اس طرف سے جو ہے وہ دو پڑی ہے بہت خوبصورت پرسکون علاقہ اور بہت پرسکون گھر ہیں لوگ بھی اچھی ہیں ہمیں دیں اجازت دعاوں میں یاد رکھئے گا میری طرف سے عبرار بھائی کی طرف سے اور سویب بھائی کی طرف سے ابھی کے لئے اللہ حافظ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ زندگی رہی دو ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت شکریہ لائک کر دیں شیئر کر دیں سبسکرائب کر دیں تینکیو سو مچ السلام علیکم اللہ حافظ